موسیقی اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو کو دیکھنے والے سارے حضرات خیریت سے ہیں تو دوستو نظر کا لگ جانا اس سے بیمار ہو جانا حتیٰ کہ لوگوں کی امواد کا واقع ہو جانا آج کے دور میں بہت عام بات ہے اس کا علاج قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے جو کہ میری آج کی ویڈیو کا عنوان بھی ہے دوستو نظر اپنوں کی بھی لگتی ہے اور وہ افراد جن سے ہم چلتے پھرتے ملاقات کرتے ہیں ان کی بھی لگتی ہے خصوصاً بچوں کو بڑوں کی نسبت زیادہ نظر لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو دوستو ویڈیو پر جانے سے پہلے جن حضرات نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بہ آسانی پہنچیں دوستو سب سے پہلی دعا جو آپ کے سامنے میں سکرین پر شیئر کر رہا ہوں اس کو دو یا تین حلدی کی گرہ پر دو یا تین حلدی کی گرہ پر تین تین مرتبہ پڑھ کر پھونکیں اور پھر آگ میں ڈال کر اس کی دونی اس شخص کو دیں جسے نظر بد لگی ہو انشاءاللہ اسے آفاقہ ہو جائے گا تو دوستو دوسری دعا جو آپ کے سامنے میں سکرین پر شیئر کر رہا ہوں اس کو جمعے رات میں عشاء کی نماز کے بعد جمعے رات میں عشاء کی نماز کے بعد یہ آیات لکھ کر تعویز بنا کر اس شخص کو باندھیں جسے نظر بد لگی ہو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا تو دوستو تیسری دعا جو آپ کے سامنے میں سکرین پر شیئر کر رہا ہوں اس کو زافران سے لکھ کر بارش کے پانی سے دھو کر اس شخص کو نہلائیں غسل دیں جسے نظر بد لگی ہو انشاءاللہ آفاقہ ہوگا تو دوستو چوتھے نمبر پر جو دعا میں ابھی آپ کے سامنے سکرین پر شیئر کر رہا ہوں اس دعا کو لکھ کر دھو کر پیئیں یا تعویز بنا کر پہنیں انشاءاللہ آفاقہ ہوگا تو دوستو سب سے آخر میں پانچمی دعا جو میں ابھی آپ کے سامنے سکرین پر شیئر کر رہا ہوں اس کو پانی پر دم کر کے پینا اس سے بھی آفاقہ ہوگا یا تعویز بنا کر پہنیں اس سے بھی آفاقہ ہوگا انشاءاللہ تو دوستو یہ تھی پانچ دعائیں جو کہ نظر بد کے لیے بہت ہی مفید ہیں اور قرآن و حدیث سے ثابت ہیں تو آخر میں جس حص کو میری ویڈیو پسند آئی ہو لائک کرنا مت پولئے گا انشاءاللہ مزید ایسی ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا جزاک اللہ اللہ حافظ